بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس کی مرینیشن جو ہے وہ لگا لیں گے اس کو مرینیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ بول میں میں چکن کے پیسیز ایڈ کروں گی سارے ٹھیک ہے بہت ہی ایزی اور جٹ پر سے بننے والی یہ ریسی بھی ہے گھر میں آپ اس کو گھر میں بنا کر انجوائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باہر سے مہنگا لاکر کھانے کی ضرورت نہیں 2 سے 3 ٹیبل سپون اس کے پر لگاؤں گی میں بھی نہیں کر اور سویا سوس بھی لگاؤں گی 3 ٹیبل سپون اور چیلی سوس بھی لگاؤں گی 3 ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور اب بھی میں اس کے پر کیا لگاؤں گی اس کے پر میں لگاؤں گی جنجر گارلک کٹاو با جنجر گارلک لگاؤں گی آپ چاہیں تو پیسٹیوز کر لیں 1 ٹیبل سپون اور اس میں سپائسیز جائیں گے نمک پسیوی لال میرچ کالی میرچ دھنیا پورڈر اور زیرہ پورڈر ٹھیک ہے یہ تقریباً 1-1 ٹی سپون ہے سارا کچھ ابھی ٹائم ہے اس کی مکسنگ کا اچھے سے مکس کریں گے اس کو مکس کر کے اس کو ہم نے تقریباً 2-3 گھنٹے کے لیے فریج میں چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اس کو کور کر کر 2-3 گھنٹے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے فریج میں آپ چاہیں تو اس کو اوور نائٹ پی رکھ لیں اور چاہے تو ایک دن پہلے بھی آپ اس کو مرینٹ کر کر چھوڑ سکتے ہو زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا یہ لیکھیں ابھی ساتھ ہی میں نے تقریباً 2-3 کپ میدہ لیا ہے اور اس میں ڈالوں گی میں نمک اور لال مرچ اور زیرا پورڈر اور ساتھ میں کالی مرچ کا پورڈر ٹھیک ہے یہ میں اس کی اوپر جو اس کے اوپر کرسپی سی ایک لیئر بنے گی وہ میں ہشک جو ہے مکسٹر ریڈی کر رہی ہوں اچھے سے مکس کروں گی اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ڈرم سٹک جو ہوں میں لے آئی ہوں باہر فریج میں سے ساتھ میں یہ نارمل گھر کا جو پانی ہے وہ میں نے لے لیا ایک بول میں ابھی میں یہاں سے ایک پیس پکڑوں گی اس کو میدے کے اندر رکھوں گی ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے سپیڈ تیز کر دی ہے تاکہ آپ سارے سٹیپ کو اچھے سے سمجھ لوں اور ٹائم بھی بہت زیادہ ویسٹ نہ ہو اچھے سے اس کے اندر دبا دبا کر ہم نے میدے سے کوٹ کرنا ہے اور پانی کے اندر دیپ کرنا ہے یہ سٹیپ ہم نے دو بار کرنا ہے ایک اچھی کرسپی لیئر لانے کے لئے یہ دیکھیں جی اچھی سے اوپر آ چکی ہے پھر اس کو پانی میں چھوڑیں گے تھوڑی دیر کے لئے اچھے سے ہلائیں گے اور پھر اس کو پکڑ کر اچھے سے ہم نے دبا دبا کر اس کے اوپر اس کی ہشت میدہ جو ہے دبا دبا کر اس کے اوپر کوٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر جو ایک بالکل ایسے کرسپی سی سیویںیاں ٹائپ بنیں گی تو وہ ہمارا ہوگا یہ دیکھیں جی بہت ہی اچھا بن کا ریڈی ہے دوسری طرف میں نے آئیل بھی گرم کرنے کے لئے رکھا ہوگا ہے اس میں پیسیز میں حسبے ضرورت اس ٹرم پر میں تین اس میں پیسیز آئٹ کروں گی بالکل لو سے میڈیوم فلیم کے پر آئیل گرم کرنے کے بعد ہم نے اس کو فرائی کرنے کے لئے ڈالنا ہے یہ دیکھیں جی اور ابھی چمچ لے کر اس کے اوپر والی لیئر ہے چمچ کی مدد سے اس کے اوپر آئیل پھینکیں گے تاکہ اوپر والی لیئر جو ہے اچھے سے کوک ہو جائے تاکہ سائیڈ چینڈ کرنے کے ٹائم پر یہ اوپر سے کچھا نہ رہے اور اچھے سے کوک ہو جائے اور یاد یہ رکھنا ہے آپ نے کہ آنچ جو ہے بالکل لو سے میڈیوم رکھنی ہے ہائی فلیم پر یہ کام نہیں کرنا کیونکہ ہمارا چکن جو ہے اندر سے کچھا ہے اگر فلی فلیم کے اوپر ہم کریں گے تو چکن اوپر سے اس کی ربیسن والی کوٹنگ ہے یہ کوک ہو جائے گی تو چکن ہمارا اندر سے کچھا رہ جائے گا اور اس کے اندر سے بلیڈ بھی رہ جائے گا جو ہمیں نہیں چاہیے نیچے سے جیسے یہ ایک سائیڈ کوک ہو جائے گی تو ہم نے اس کی سائیڈ چینج کر کے دوسری سائیڈ سے بھی اچھے سے کوک کر لینا ہے اور پھر میں آپ کو یہی بولوں گی کہ آنچ ہم نے لو سے میڈیوم ہی رکھنی ہے ہائی فلیم ہم نے کبھی بھی نہیں کرنا ساتھی ساتھ چینجل پر نیو ہے تو چینجل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کے پاس میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آئے اس کے علاوہ میرے چینجل پر کیاپسی سٹریپس بھی ہیں اور پاپکونز بھی ہیں آپ جائیں اور ایٹ کوکنگ ویڈ می چینجل لکھ کر سرچ کر کر اور وہ ریسیپی نکال کر اس کو واج کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ باتیں کرتے ہو ہمارا بن کر ریڈی ہو چکا ہے چکن بہت ہی مزے دار دیکھیں جی بلکل ایک دم کی ایف سی سٹائل کوئی کمی نہیں ہے کہ اس کے برابر یہ نہ لگ رہا ہو سیم ٹو سیم بن کر ریڈی ہوا ہے اور اندر سے ایک دم کک ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی کرسپی کرنچی لیئر اور اندر سے بھی بلکل اچھے سے کک ہو چکا تھا یہ پیس یہ دیکھیں جی اپر سے ایک ریسپی اور اندر سے جوسی بن کر ریڈی ہوگا آپ بھی میرے طریقے سے اس کو بنائیں اور ضرور انجوائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکش میں لازمی بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک شیئر ویڈیو کو کہ یہ بغیر مچ جائیے گا تب تک کے لیے بائے اللہ حافظ